اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اور آپ کی پریکٹس کیسے چل رہی ہے میرے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں اگر تو آپ میرے ساتھ ساتھ یہ اپلیکیشن اوپن کر کے سارا کورڈ اس کو مختلف طریقوں سے چیزوں کو ٹرائی کر رہے ہیں تو بہت زبردست بات ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ صرف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور عملی طور پر آپ چیزیں نہیں ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ امید نہ رکھیں کچھ سیکھنے کی چونکہ یہ اب جب تک ہاتھ سے لکھ کے بار بار پریکٹس نہیں کریں گے کوڈ کے اندر نہیں گھسیں گے اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پروگرامنگ سیکھنا ایک مشکل کام ہو جائے گا چونکہ اس کو آپ میمرائز یاد اس طرح نہیں کر سکتے آپ کو لاجکس بیلڈ کرنی پڑیں گی تو خیر ہم چلتے ہیں آخری ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا تھا تو بکول خان صاحب آپ نے گبرانا بلکل بھی نہیں ہے لیکن ساتھ میں ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس ویڈیو میں اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے میں یہ ایپ اپن کرتا ہوں ایک اوٹ کے نام سے ایپ ہے اور اگر آپ نے ابھی تک انسٹال نہیں کی ہوئی میری پرانی ویڈیوز دیکھیں اور اس ایپ کو انسٹال کریں اور اس ویڈیو کو بے شک پاس کر لیں ایپ انسٹال کریں اور ساتھ ساتھ جس طرح میں بتاتا جا رہا ہوں ویڈیو کو پاس کریں ساتھ ساتھ کوڈ ٹرائی کریں تو پھر آپ کی لرننگ ہوگی اور صرف جو میں بتا رہا ہوں وہ نہیں کریں اور مختلف طریقوں سے کریں جس طرح یہاں پہ میں نے دو انپٹس لی ہیں آپ تین چار انپٹس لے کے پروسس کریں مختلف طریقوں سے اس کو ویڈیوٹس اس کے بنائیں خود سے مختلف چیزیں اس میں کریں تو پھر آپ کو ایک لرننگ آپ کا ایکسپیرنس ہوگا تو اس میں ہمارے پاس ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہم یوزر سے انپٹ لے رہے تھے پرامٹ کے فنکشن سے اور اس میں جو ڈیٹا آتا ہے وہ سٹرنگ فارم میں ہوتا ہے اگرچہ اس میں یوزر اگر نومیرک ڈیٹا بھی انٹر کرواتا ہے لیکن پھر بھی اس میں جو اس کی سٹوریج ٹائپ ہے وہ سٹرنگ ہی رہتی ہے تو اس وجہ سے جب ہم نے ریزلٹ نکالنے کی کوشش کی ریزلٹ اس ایکل ٹو انپٹ وان پلس انپٹ ٹو تو اس میں ہوا یہ کہ بجائے اس کے جو نومیرک ڈیٹا اس میں آر اے سٹرنگ کے اندر وہ پلس ہونے کے وہ کنکٹینیشن ہو گئی چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پلس سائن دو کام کرتا ہے ایک ایڈیشن کا اپریشن کرتا ہے اور دوسرا کنکٹینیشن کا تو کیونکہ انپٹ وان بھی سٹرنگ ہے انپٹ ٹو بھی سٹرنگ فارم میں ہے تو اس وجہ سے وہ بجائے اس کے ان کو پلس کرنے کے وہ کنکٹینیٹ کر رہا تھا تو اس کو ایک دفعہ رن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اور جو ایشیو ہمیں کل آ رہا تھا اس کو ہم ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں اس میں جیسے کہ میں انٹر کر رہا ہوں ٹین اور یہ بھی سٹرنگ کی فارم میں گیا اور یہ ٹونٹی کر رہا ہوں اور یہ بھی سٹرنگ کی فارم میں گیا تو اب تھرٹی کے بجائے یہاں پہ ٹین اور ٹونٹی دونوں ساتھ جڑے ہوئے لکھے آ گئے ہیں تو اس کو ہم نے فکس کرنا ہے تو اس میں دیکھیں کہ سٹرنگ کے اندر آپ کا اگر نمیرک ڈیٹا ہے تو اس کو آپ سٹرنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں مجھے کیونکہ میں نے اور مختلف لینگویجز پڑھی ہوئی ہیں تو اس میں مجھے اندازہ ہے کہ ایک فنکشن ہوتا ہے پارس انپوٹ کے نام سے ایک فنکشن ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں جتنا زیادہ آپ کو نالج ہوگا لینگویجز کے بارے میں اس کے کیورٹس کے بارے میں اس کی ویکیبلری کے بارے میں تو اتنا ہی آپ اس میں اچھی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ایشیوز کو حل کر سکتے ہیں تو کیونکہ میرے پاس یہ پرانا نالج ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اس چیز کا فائدہ ہے لیکن اگر آپ جس طرح آپ کا کیس ہے آپ اس طرح کی سیچویشن میں فس جاتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ براوزر کھولیں سرچ انجن میں آپ سرچ کریں کہ آپ سٹرنگ کے اندر جو نومیرک ڈیٹا ہے اس کو کس طرح نومیرک فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہے تھوڑے سی ویب سیٹس آپ چیک کریں گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی جو کہ میں ابھی ابھی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں تو اس میں ایک جس طرح میں نے بتایا ہے پارس انپوٹ کے نام سے فنکشن ہوتا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم اس کو لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں تو جس طرح یہ ایک کوٹ جو ایپ ہے اس میں یہ آپ کی ہیلپ آوٹ بھی کرتا ہے تو جس طرح میں بھی لکھ رہا ہوں پی اے آر تو دیکھیں یہ پارس آئی این ٹی کے نام سے ایک ہے اور ایک پارس فلوٹ کے نام سے فلوٹ کے مطلب یہ ہے کہ جس میں ڈیسیمل پلیسز آتی ہیں تو ابھی ہمیں کیونکہ پارس انٹ کو استعمال کرنا ہے تو اب اس فنکشن کو بجائز کے کہ بیسے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اور فنکشن اس کی بریکٹ ہوگی تو اس سے پتہ لگتا ہے فنکشن یہ ہے تو اس کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ اس کا ہوتا ہے پیرامیٹر تو یہاں پہ ہم اس میں انپٹ ون لکھیں گے تو جب یہ ایکزیجیوٹ ہوگا تو جدھر یہ پارس انٹ لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ انٹیجر آپ کا ڈیٹا آ جائے گا سٹرنگ سے وہ انٹیجر میں کنورٹ ہو جائے گا تو ابھی میں اسی فنکشن کو اوپر ہمیں دو دفعہ یہ لکھنا پڑے گا کیونکہ دونوں انپٹس سٹرنگ ہیں اور ان میں ڈیٹا ہمارا نومیرک ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں پی اے آر پارس انٹ اور اس کی بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز اس میں بریکٹ کلوز اسی طرح سیم یہی فنکشن دوبارہ لکھیں گے دوسری انپٹ کے لیے بھی پی اے آر ایس پارس انٹ بریکٹ فنکشن کی اور یہ آپ کی کلوزنگ بریکٹ آگی تو اب اس کو ہم ایک دفعہ رن کر کے دیکھتے ہیں ساتھ میں ہم پہلے سیو کر لیتے ہیں یہ اچھی پریکٹس ہے اور اس کو اب ہم نے رن کیا ان ایپ میں رن کیا اور پہلی انپٹ اسی طرح ہم نے دس دی اور دوسری انپٹ بیس دی تو اب ہمارے پاس ریزلٹ ٹھیک آ رہا ہے تو دوستو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو یہ بھی ویڈیو آپ کو مشکل سے سمجھ آئے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی ویڈیو سے لے کے فالو کرتے ہوئے جانتا کائیں تو انشاءاللہ اگر آپ نے پروگرامنگ کبھی بھی نہیں کی زندگی میں تو آپ پھر بھی انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے تو یہ پھر ہم نے اس طرح مسئلہ حل کر دیا ہے تو اس میں اہم بات یہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آگے ہم انشاءاللہ جو میجر پروگرامنگ کی چیزیں ہیں وہ ہم کریں گے نیکس لیکچرز میں اس پہ ہم یہی پہ رکیں گے کیونکہ یہ ایک ایشیو ہماری پچھلی ویڈیو میں آیا تھا اور اس کو ہم نے حل کیا ہے تو ایشیوز اس طرح آ جاتے ہیں یعنی کہ اب دیکھیں میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں اور میرے سامنے بھی یہ ایشیو آ گیا آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیاں کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کا حل نکال سکے یہ آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے ایک تو یہ آپ کے پاس جیسے میں نے پہلے کہا کہ جتنے زیادہ لینگویج کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کی ورڈز اس کی ویکیبلری چیزیں اتنا آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے آپ کوڈ لکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سرچ جو سکل ہے آپ کی کہ آپ سرچ انجن میں سرچ کریں تو یہ چیز بھی اہم ہے تو ابھی خیر میں اس میں یہاں پہ آپ کو سرچ کر کے نہیں دکھاتا کہ کس طرح آپ اپنے پرابلم نیٹ پہ سرچ کر کے حل نکال سکتے ہیں لیکن آگے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو تو آپ ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی تو میں آپ کو نیٹ پہ سرچ کر کے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں اگرچہ آپ کے پاس معلومات کم ہے پروگرامنگ آپ نے نہیں کی ہوئی ہے آپ کو لینگویج کا بھی کم پتہ ہے پھر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پرانی ویڈیوز میں یہ چیز میں بتا چکا ہوں کہ میری کوشش اس میں ویڈیو سیریز میں یہ ہے کہ جو لینگویج کی کوڈ کی ورڈز ہیں وہ میری کوشش ہے کہ کم سے کم بتاؤں چونکہ لینگویج کے بارے میں کم بتایا جائے تو جو سیکھنے والے ہیں جو پروگرامنگ والی بات ہے کہ آپ نے لوجکس کس طرح بیلڈ کرنی ہے تو اس سلسلے میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جیسے جیسے کوئی پرابلم آتا ہے اس کو حل جب نکالتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ تالہ جب یہ ہماری بنیادی چیزیں ہو جائیں گی آگے دو چیزیں ہم نے انشاءاللہ تالہ میجر کرنی ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ لینگویج آپ کی پروگرامنگ لینگویج میں یہ انشاءاللہ تالہ اگلے چند لیکچرز میں یہ چیز کر لیں گے تو اس کے بعد ہم پھر مختلف اسائنمنٹس ٹاسکز ہم حل کریں گے تو میں آپ کو ایک تو حل کروں گا آپ کے سامنے اور دوسرے اس کے لیے لوجکس آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں اور زیادہ جو سٹوڈنٹس مارک آتے ہیں وہ اس چیز میں مارک آتے ہیں کہ ان کو بکس میں کوڈ مل جاتا ہے اسی طرح نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ان کو کوڈ مل جاتا ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوڈ کیوں بنا ہوا ہے اس طرح تو ہم انشاءاللہ تالہ خود سیکھ کے ڈسکس کر کے کہ اس طرح اگر ہم لوجک بناتے تو اس میں یہ ایشو ہے اگر ایسے بناتے تو یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے اس طرح کی چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کر کر کے اور پھر ہم انشاءاللہ ایک پوری سیریز اپنی یہ ویڈیو کی پروگرامنگ کے حوالے سے کر لیں گے تو اس میں ایک جو چھوٹی سی چیز ایک یہ ہے کہ آپ جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ جو غلطی کرتے ہیں جب بھی ان کو کوئی ٹاسک ملتا ہے وہ پورا کا پورا پروگرام ایک ہی جٹکے میں لکھ کے کوڈ اس کو رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس میں جو چھوٹے چھوٹے پارٹ ہیں جس کی کچھ نو کچھ اس کی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے کچھ نو کچھ ریزلٹ آ سکتا ہے تو وہ ان پارٹس کو آپ رن کر کر کے پھر چیک کریں جیسے یہ جو سامنے ہمارا پروگرام ہے اس کو اگر ہم نے کرنا تھا تو یہ پھر ہمیں پہلے یہ کرنا چاہیے تھے کہ انپوٹ ون لیتے ہم اور پھر آوٹپوٹ ہم اس کا ڈیٹا کرا لیتے کہ یور انپوٹ اس دیس تو یہ دو لائنوں کا یہ کوڈ تقریباً بن جاتا تو جب ہم ایک دفعہ انپوٹ خود اس کو رن کرتے اور پھر آوٹپوٹ بھی ہمیں سکرین پہ نظر آتی یعنی اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تو یہ ہم اپنے آپ کو ویریفائی کراتے ہیں کہ ہاں جو میں نے کوڈ لکھا ہے وہ ویسے ہی کام کر رہا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ واقعہ جو میں نے کوڈ لکھا ہے اس نے ویسے ریزلٹ دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم آپ کو یہ چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ ابھی تک میں نے جو کوڈ لکھا ہے وہ ورکنگ میں ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے کیونکہ وہ صحیح آوٹپوٹ دکھا رہا ہے پھر یہ ہے کہ آپ اس کے جو اور پارٹ ہیں جس طرح یہ انپوٹ دوسری لی اور نیچے آپ نے پھر اس کو بھی آوٹپوٹ کرا لی اس کا بھی ڈیٹا پھر اس کو رن کریں آپ کو یہ بھی ویریفائی ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ جس طرح ابھی یہ پارس انٹ کا ہم نے فنکشن ٹرائی کرنا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ واقعی کام کرتا ہے اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو آپ اسی طرح پارس انٹ کر کے کسی جگہ سٹور کرواتے پھر اس کو آوٹپوٹ دکھاتے اور یہ آپ کے ایک ویریفائی اور چیز ہوگی کہ واقعی وہ سٹرنگ سے اس کو اس میں کنورٹ کر دیا ہے تو اس طرح پھر سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کریں اور پھر پرگرام کو رن کریں پھر اس کو چھوٹا تھوڑا سا کوڈ لکھیں جو کہ آپ ویریفائی کر لکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے والا کوڈ کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں ویریفائی وہ اب تک ٹھیک ہے تو اس طرح آپ چھوٹے چھوٹی چیزیں ویریفائی کرتے کرتے ایک بڑا پرگرام بنا لیتے ہیں اس اپروچ کا ایک نقصان ہے کہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ ایک چیز لکھتے ہیں پھر ٹرائی کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں پھر ٹرائی کرتے ہیں لیکن یہ کہ آپ ساتھ ساتھ جیسے کہ لکھتے ہیں پھر آپ کی سکل جیسے بڑتی ہے بعد میں آپ آٹومیٹیکلی کوڈ لکھتے لکھتے ڈرائی رن بھی کر لیتے ہیں اس کو کہ اس کی ایسی ہی آؤٹپوٹ ہوگی تو اس لیے جس چیز کا آپ کو شور ہوتا ہے کہ اس کی آؤٹپوٹ ایسی ہوگی اس کو آپ ویریفائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس بن جاتا ہے اور جس چیز میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جیسے یہ پارس انٹ کا ہم پہلی دفعہ استعمال کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا اور ابھی تو خیر یہ کوڈ چھوٹا سا تھا اگر ممکن ہے صورتحال ایسی ہوتی کہ نیچے ہمیں دس لائنیں اور لکھنی تھی جو یہ یور ریزلٹ ہے اس سے پہلے دس لائنیں اور لکھنی تھی کوئی ایسی صورتحال اگر ہوتی تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے تھے کہ ایک دفعہ یہ پارس انٹ یہ لکھ کے اس کے ریزلٹ آوٹپٹ کرا کے اگزیجیوٹ کر کے چیک کر لیتے ہم کہ واقعی یہ پارس انٹ اس کو واقعی کر رہا ہے انٹیجر میں کنورٹ کر رہا ہے تو پھر ہمیں نیچے والے دس لائنیں لکھنی چاہیے تھی تو یہ پروگرامنگ کرنے کے جو میتھرڈ ہے یہ بہت زبردست ہے اور اس میں نئے لوگ جو ہیں وہ واقعیتن سیکھتے ہیں اور جتنی آپ کوڈ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں پھر ایکزیجیوٹ کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں پھر ایکزیجیوٹ کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا ہاتھ اس میں کوڈنگ میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو جو اپنا کوڈ ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے اگر آپ جو اچھے سائنٹسٹ کبھی آپ دیکھیں وہ بعض کا سوچوں میں گم ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ پتہ نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہیں وہ اصل میں ان کو جو اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بظاہر وہ کسی بیلڈنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنے آئیڈیاز کو سوچ رہے ہیں انہوں کو چلتی ہوئے چیزیں نظر آتی ہیں تو اس لیے آپ جب یہ اس میں انگیج اپنے آپ کو کریں گے کوڈنگ میں تو آپ کو بھی چیزیں چلتی بھی نظر آئیں گے پھر انشاءاللہ تو یہیں پہ اس کو پھر کلوز کرتے ہیں جی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں لازمی آپ کچھ نو کچھ لکھیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ میری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کوئی چیز کوئی کنسپٹ سمجھ نہیں آئے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لازمی لکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ کو جو جو لوگ پتا ہے کہ پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں یا سیکھنے لگے ہیں کمپیوٹر سائنس کی فیڈر میں آلین لگے ہیں تو ان کے ساتھ آپ یہ ضرور ویڈیوز شیئر کریں اور ایسے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیوز ضرور شیئر کریں جو پروگرامنگ کے کورسز پڑھتو چکے ہیں لیکن ان کو پروگرامنگ کرنی نہیں آتی تو ہمارے کورس کا مین فوکس ہی ہے کہ آپ کو پروگرامنگ کرنی آئے تو اس وجہ سے ہمارا مین فوکس جاوا سکرپٹ سکھانا نہیں ہے تو جاوا سکرپٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کم سے کم سکھائیں اور پروگرامنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سکھائیں تو بہت بہت شکریہ السلام علیکم